تو بڑا ذمہ دار شخص ہے جسے کسے چلا گیا کسی کو کچھ بھی بتائے دے گا یہ سارے ایسی ہوتے ہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ان کا ہاسپیٹل سے آنے کے بعد تو وہ کسی کو نظر بھی نہیں آیا ساکر اور بلال نے پورا اندرون چھان مارا ہے فکر نہ کریں پوپو آہستہ آہستہ سب چلے رہے ہیں یہاں سے وہ کھوئی نہیں جاتا پتر تو پریشان مت ہو میں تو یہ کہتا ہوں ایک نہ کچھا پرچہ کٹا دیتے ہیں اس کے خلاف دکان کی چابیاں بھی تو اس کے پاس ہیں نہیں نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے چابیاں میرے پاس مجھے لگتا ہے تم نے نراز کیا اسے اس وجہ سے وہ چلا گیا ہے میں نے نہیں کیا یہ نراز میں نے بات بھی نہیں کیا اسے تم بہت روڈوں کے بات کر رہی تھی اسے بہت غصے میں تھی تم نہیں میں نہیں بات ہی نہیں کیا اسے پھر ایسی کونسی بات ہے تھی باروینہ جو تم اتنی دیر سے کر رہی تھی اسے پھر رہتا ہی نا آپ کو وہی کئی ام لالہ بھائی کی تھی نا کہ کہہ رہی تھی کہ بہت اچھی ہے کئی ام لالہ بھائی جیسی ہے بس یہ ہی بات ہے آمیہ جی تو ٹھیک ہے نا ہاں ہاں میں سمجھ گیا آپ ایسر کریں وہ ادھر ہی پی جو آ دیں ہاں ہاں اپنا ہی کار ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اوکے پھر خدا حافظ یہ ہمارا گھر نہیں ہے گفار باروینہ کو بندہ کیا سچی سٹوری سناتا پھر رہے ان کو تو یہی کہنا ہے نا ایسے یہ مزدک جو ہے یہ واقعی بغیر ہوتا ہے کار چھوڑ کے چلا گیا عجیب بات نہیں ہے محسن کیا بات ہے گفار تو تو میں ہی تھا کس دن پنڈی میں بیستی ہوئی تھی ہم دونوں کی ٹکا آ کے پانڈی تو وہ پہلے والے پانڈی لگی نہیں رہے تھے ادھر متھے پہ آنکھیں رکھی نہیں تھی کسی جتی سے مارا ہے تیرے شور کو انہوں نے نہیں پانڈی ایسا نہیں کر سکتے مجھ پہ تو اعتبار ہے نہیں اور مرہوم صاحب آنی سکتے گواہی دینے کے لیے باقی رہے گا تیرے پاجی اور ان کی مہارانی پچھلو ان سے اگر وہ ان کا آر کریں نا تو جو چور کے سزا وہ میری سزا میں برداشت کر گیا پاکیوں نہیں کر سکے بہت تریگا ایسے جیسے دماغ بننے کا خالی نہیں ہو جاتا ایسے باہت سمجھایا میں نے حوصلہ دیا پر نہیں اک کو بات کئی جا رہے تھے پاجی میرے پاجی نہیں رہے پاجی میرے پاجی نہیں رہے بھائی یہی کہتے ہیں کہتے ہیں اب چڑک پار کر گیا بغیر دیکھیں چڑک پار تو ہو ہی نہیں آپ پہ ہی پار ہو گیا پسے آنے صحیح کہتے ہیں کہ عورت اگر سر پہ سوار ہو جائے نا پھر بندہ کسی جوگے نہیں رہتا کچھ اس کو نظری نہیں آتا نہ کوئی رشتے نہ کوئی تلق کس کا انتازہ ہے مجھے اس سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے اس بات کو نہ دیکھ چھمو وہ بات قرآن ہی ہو گئی کوئی نئی بات کر نئی بات یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے بار بینہ اور پاجی کے آنے کے بعد تو یہاں میں رہنا نہیں چاہیے تو کہ گھر لے لے کر آئے پہ ہم بہاں پہ شفٹ ہو جاتے یہی مناسب ہے یہ بلکل مناسب نہیں ہے دیکھ تیرا اس گھر پہ اتنا ہی حق ہے جتنا باقیوں کا ہے بلکہ اب تو اس سے بھی زیادہ ہے کیونکہ وہ پائی کے دو ہی سے ہوتے ہیں پہن کا ایک اس تو سمجھے گی نہیں وہ مجھے میرا حق دے چکے ہیں یہی تو تو سمجھتی نہیں ہے پتہ ہی نہیں ہے تجھے اس کار کی کیا قیمت ہے دکان کی کیا قیمت ہے اس میں جو مال پڑھا رہا ہے اس کی کیا قیمت ہے تین پلہ ہٹ ہیں ان کی کیا قیمت ہے نہیں پتہ تجھے میں لالچین ہی ہو رہا میں تجھے کوئی مطالبہ کرنے کا نہیں کہہ رہا اب تیری مرضی ہے تو لے یاف حسن کیا ہوا تھا جہاں سچ سچ بتاؤ ہمیں آپ کو سچ بتائے گا سب کپار بھائی نے غراب کیا ہے کپار بھائی کا غلط ہے اس دن کپار بھائی کو نہیں آنا چاہیے تانا کیوں لالا کے ساتھ کپار بھائی کو دیکھا ہے تو حجی صاحب کو بہت غصہ آئی ہے وہ بات بھی ایسی کر رہی تھی پتہ نہیں کیا تو حجی صاحب کو اور ایسا غصہ آئے تو اس نے کپار پہ کیا ہے غصہ بہت زیادہ غصہ کیا ہے لیکن پھر میرے پاس آئی کہ رہی کہ بھائی بھائی نہ آپ جاؤ میرا لباس دے وہ کپریں وہ ڈالو میں آپ ان کے ساتھ جائے گی ناراض نہیں تھا وہ وہ کہا ہے بھوزو کرنے میں نے ان کے لئے چاہے رکھا ہے اس کے بعد کپار بھائی نے پتہ نہیں کیا بولا ہے کہ یوں ملالا کو میں نے کچھ دیکھا ہے وہ اس کو لے کے گیا بھا جی بھا جی والا وہ آرہی تھی کہ یوں لالا کے ساتھ بھا جی بھا جی والا سچ بول رہی ہے وہ آرہی تھی آرہی تھی نا وہ اس کے ساتھ نہیں رہا گیا نا رکھ لیا نا اس کے کاندے پی سار اس کا کوئی خصور نہیں گئی جانتی تھی جانتی تھی آپ سب کچھ خدا کھاتے میں ڈال دیں گے خدا کے لابہ کسی کی کیا مجال کے کوئی کسی کو خراش میں ڈال سکے ٹھیک ہے امی اپکو ماف کرنے آپ کریں اس کو کبھی ماف نہیں کروں گی کبھی بھی نہیں کروں گی مجھ تو ڈٹ لگتا تھے دانہ خاص تھا اس کے ساتھ تھی کچھ کچھ بچے نہیں ڈٹ لیا جی جانی ہے نہیں ٹھیک چوچی رو Report z داد ایسا ایسا چیز ہونا امی ایشا کیا ہے ایشا 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 اجی صاحب ایشا کیسا ہے ایشا ایشا تو ٹھیک ہے پرو بچہ نہیں رہا خدا پاک اجی صاحب بچہ نہیں رہیے اجی صاحب ایشا بہت دکھی ہوئے گا ہاں ابھی ایشا کیوں کو بھی پورا نیروپ آئے تھے یہ دا کسی جان بہت ہے سمجھ نہیں آرہی ہے یہ سب کی ہو رہے ہے بھار بھی نا حجی صاحب میں ادھر آئے میں خپا چھیک ٹھیک ٹھیک مسئلے میں آجائے کیسے آج حجی صاحب حجی صاحب آجائے گا آجائے آجائے مجھے پار بھائی مجھے رکشہ لاؤ کے دے دے میں نے آئیشہ کے پاس جانے ہاں لاؤ دیتا ہوں اسپتال جانے جی تو میں چھوڑ دیتا ہوں میں بھی وہیں جا رہا ہوں پتہ کرنے نہیں میں سے خود جائے گی لا دے گا ہاں ہاں لا دے گا کیوں ہی لا دے گا رکشہ آپ کیوں ہیں یہاں سے جاؤ یہی کہنے کے لیے امنا کہ میرے ساتھ چل لو تو میں کوئی غیر تھوڑی ہوں اپنا ہی ہوں نہیں میں کھلا جائے گا غفار بھائی آپ جاؤ ایک تو یہ غفار پائی بھائی کہنا چھوڑ دے میری ایک پہن ہے وہ مجھے بہت کافی ہے ایک بات بتا یہ تنہیں مستاق پائی میں دیکھا کیا تھا تنہیں یہ یہ علماری دیکھ رہی ہے ان کی یہ دوائیوں سے پریوی ہے اور جو بندہ صدہ کھڑا نہیں ہو سکتا وہ تجھے کیا سنبھالے گا جس کی ضرورت ہے میں سمجھتا ہوں شبعت یہ سنبھالے گا میری بہت願ائے کچھ ہو کیا لası یک! سوچھیں! دماغے! دماغے! ظلیائے! حجی! آجیں! 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 شکریہ 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 دازے دوست اس سے دو کابل نہ دیں بھار بھی نہیں بھار بھی نہیں شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے گفار اور کتنا گرے گا تو سب کی نظروں میں اور مجھے کتنا گرائے گا سب کی نظروں میں تو سب کچھ کرنے کے بھائی یا بھگیار تو کی طرح بیٹھا ہوا ہے میں نے کہا کیا ان کو بھائی کرنے ہی تھی میں نے کہا خوف نہیں ہے تجھے میں نے کچھ نہیں کیا گذرت فہم نہیں ہو گئی تھی اس نے کہا مجھے رکشہ میں نے کہا میں وہی جا رہا ہوں چل میرے ساتھ اس نے وطنی کیا سمجھ لیا ہے زبان کا بھی تو مسئلہ ہے نے سمجھ نہیں آتی ایک بزرے کی پھر ایک دم سے وہ آگیا حرام ذات اس نے بھی آگے نہ پوچھا ہے نہ کچھ بتھایا دے مہار سایچا پاچی 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 کو پاچی کو پتا چلے گا تو کیا ہوگا کیا ہوگا پاچی کو پتا چلے گا پاچی کو پتا چلے گا پاچی کو پتا چلے گا گلت سامن کی وجہ سے ہوا تو جا کے باربینہ کو سمجھا باربینہ بابی کو سمجھا انہیں کہا کہ میں نے معاف کر دیا زیادتی تو ساری میرے ساتھ ہوئی ہے نا میں نے معاف کر دیا وہ بھی بات کو ختم کریں دفنا دیں کیونکہ اگر بات بڑھ گئی نا تو میں نے تو قرآن اٹھا لینا ہے میں تو کہوں گا بھائی جی میرا تو نیت صاحب میری تو نیت صاحب تھی میری تو غلط رہمی تھی میں تو ہاتھ رکھ لوں گا قرآن پہ مسئلہ تم لوگوں کے لئے ہوگا اور خاص طور پر نا خاص طور پر پائی جان کے لئے میں بتا رہا ہوں وہ شرم سے خودکشی کر لیں گے میری تو ناگ گئی ہے نا پاچی کی جان جائے گی دیکھ لیں نا کتا ناگ توڑ دی وہ رکھی ڈاکٹر کے پاس جان ہوں وہ پوچھے گا کیسے لگا کیا ہوں تم گا بازی کو نہ بتا ناگ بازی کو نہ بتا میں تو اس بھلے آدمی کے لئے کہہ رہی ہوں اس نے ابھی ابھی اپنے بیٹے جیسے بھائی کو دپنایا ہے یہ تجھے بھی پیارا اور مجھے بھی اور بینا باچریہ سب کچھ پرداشت نہیں کر بائیں گے تجھے تو مزدک نے بچا لیا اور سوچ مجھے بچانے کے لئے کبھی کوئی مزدک دروازہ توڑ کرندہ نہیں آسکتا کیوں بھائی کچھ نہیں بھائی ہم نے دس کی گلے دیکھ جس کی گلے لکھی تو میں دکھڑے سناتی تھی نہیں وہ ٹھوڑ گیا وہ بس میں ہی ہاں نہیں ہم یہ سب کیا ہو رہا ہے ہمارے کم میں ہوتا ہے ایک نا پھڑے والی گڑھی آگئی تھی آپ کو پتہ ہے میرے سے دو نوری برداشت نہیں ہوتی بس میرا پھر ہاتھ اٹھی گیا پھر وہ بھی تین تھے ان کا بھی اٹھ گیا بس کیا کر رہے ہو بیار ایک سرے بغرہ کرا ہے ہاں ڈاکٹر کو دکھایا ہے وہ کہ رہے سب سیٹ ہے وہ تھوڑا سا ہے سیٹ ہے روٹیاں آجی صاحب آ رہی ہے وہ لے کر کون مزدک مزدک آ گیا جی آجی صاحب ہاں بتایا اس نے کدھر گیا تھا پتہ نہیں آجی سے غفار ہاں تو یہاں بیٹھ نہیں پا رہا تو کمرے میں چل میں وہاں کھانا لے آتی نہیں میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر نے کیا ساتھا ہے ٹھیک سلام علیکم کار چھ لے گیا بھائی آپ بتا کہ گیا جی سے دکان چابی جب دے دیا آپ بتا دیا آپ شدری سے تصویر دے رہا تھا گیا کچھ تھی چھوڑری سب مال دے دیا حریزوان وال وصولی گیا تھا چوڑا دے دیا ہوئی کچھ دن پا ایسے ہیوں بغیر بتا ہے یہ اپنے پاس رکھو کل دکان پر حساب کتاب کرنے ہو جے جیس سکر پانے کی پیل پولی خبر مکرہ در خاہ ساڑ اسم دیر پر شاہد تو اس ماتا تام آو ہے جیسے نزا خاہر باشانس پاک سردتا یوازا پید تمہا پی جانے اب ادا سکر ہونے کو آجی سیبروٹی چاہ سے اسلام دیکھو مازدک جیسے بے جا بے جا بے جا تھے ہمارے ساتھ کھانا کھا نہیں آجی سیبروٹی بے جا سب گھر والے ساتھ کھانا کھا تھے بے جا بہر بینا جی آجی سیبر یہ اوپر کا کمرا صاف کروا دے نا کل کھا مزدک اب یہ ہی رہے گا موسیقی 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 صاحب ہم تک کیا ہم یہ غیر آدمی کیوں لائی گر پہ غیر آدمی یہ کیا جانتی تو اس کے بارے میں اعتبار بھی کوئی چیز ہوتی ہے پھر میں ٹیک ہے اور دکان اور گر میں پرک نہ آجی سائی دکان کا نقصان پورا ہوتی ہے گر کا نہیں تمہارا کوئی مسئلہ ہے مسجد کے ساتھ کوئی بات بری لگی ہے کوئی عادت نہیں دیکھیں نہیں میں نے اس کو بس بیگانی سے یہ اعتبار کا مسئلہ ہے اور کوئی نہیں اعتبار تو تم پہ بھی نہیں تھا جو تم آئی تھی ان سب یہی کہتے تھے مجھے کہ گونک مالا گلہ کٹ کے سب کچھ لوٹ لٹ کے لے جائی پر تیروں میری رشتہ تھا نا چیزیں رشتہ کھا تھا برد میں رشتہ تو ابھی بنا ہے پہلے یہ تو صرف اعتبار ہی تھا تمہارا مجھ پہ میرا تم پہ کچھ ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کو چارپائی تو نہیں ڈال پہ سہی سارے دن گھر پہ یہی تو محکے رہا ہوں سالہ دن گھر پہ رہتا ہے تو پچار بھائی بھی یہی ڈال دیتے ہیں آسر میں باروینہ مجھے مزدک میں قیوم دکھائی دیتا قیوم عجیرہ کا پونہ ہی تھی کیا کہہ رہی ہے پوچھ رہا تھا آپ کا کیا پوچھ رہا تھا ماں پہ سیکھا آپ کہاں کی ماں پہ سیکھ قیوم نے سارے راستے بند کر دی موسیقی تبدلتا نا اسے گی سچا جا ماشو تبدلتا نا راسے آجی صاحب علیہ وقت آجی صاحب علیہ وقت آجی صاحب علیہ وقت غلام نے زر دیر مشکل کیمتولی نا پہ گئے دی خبریں باندے تر طور برداشت کولین شم چستہ زرہ کی زمان دا پارا دور نہ پوٹی اسے تمشتہ خود دے دا پارا خود دے دا پارا ہمیشہ دا پارا دے زگین لارشا تارید تا پارا ناس تھی نا دا ازہ تبارا ہی صاحب علیہ وقت آجی صاحب علیہ وقت آجی صاحب علیہ وقت آجی سے مداری مستانہ کیا مسیبت پڑ گئی تھی تجھے کیا تکلیف سے تجھے باہر آنے کی پوکھ لگی تھی مجھے اور کیوں چھپکے پڑھا رہا ہوں میں کیا کیا میں نے ظلم تو میرے ساتھ ہوا ہے نا زیادتی تو میرے ساتھ ہوئی ہے تُو نے کبھی اپنے آپ سے بھی سچ بولا ہے نفرت نہیں تو تجھے اپنے آپ سے کیا سوچتا ہے اپنے بارے میں اچھا بھئی نہ کرو میرا یقین یہی تیرے جی کا کوئی وفادار بیوی ہوتی نا جاں گے ایسے گردن سے پکڑ لیتی ان کو کہ بتاؤ میرے سرتاج کے ساتھ ایسا کیوں کی ہے پر تیرے دل میں تو ویسے ہی زیار ہے میرے لیے بس کر دے بس کر دے گفار کیوں خود رسوہ ہو رہا ہے دوسروں کو بھی کر رہا ہے میرا بھائی ایک ایک بھلا انسان اس نے کبھی آج تک تیرے ساتھ کچھ برا کیا بلکل بھلا انسان اس بات سے کس کو انکار ہے پر وہ عورت وہ وہ نہیں ہے جو وہ بندی ہے ذرا خود سوچ جب کر میں کوئی تہائی نہیں یہ اچانک مزدک کہاں سے آ گیا اور جس طرح سے اس نے میری کوٹر لگائی ہے نا مجھے لگتا ہے میری وجہ سے اس کا کوئی سیٹ پروگرام خراب ہوا ہے اسی کا غصہ ہوتا رہا ہے بندہ ملا اس کی پھپی کا پتر لگتا ہے میرے جڑے ہاتھ دیکھ ماف کر دے گفار مزدک نے اسے کیا کسی کو بھی آج تک آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تجھے کیوں دنیا کے سارے مرد اپنے جیسے لگتے ہیں اچھا بھئی نہ کرو نہ کرو میرا اعتبار جیسے ساری بات کھن کے سامنے آئے گی نا اس دن تیرے سے پوچھوں گا اے بڑا سخت ہاتھ ہے اس کا پتہ نہیں کیا کرتا ہے ہاتھ سے کوشش میں ہوکا کوشش میں ہوکا آجیس بس کام تا ٹول سا لگے سارے دلتا ناسکل ستا عزت پانے موٹسا سمائی ستا پانے سمائی ستا زمداری نہ دے بس آجیسے سب نوکا جیسے خفارے برابر کڑے ہوئے آجیسے سب شریف سڑے دے رزت کو لے شی کوئی پاسات نہ کلے جیسے خفار لاتشی زبان لاشو پوچھو کیونکہ میں گرین ہوں